موسیقی ابو جان ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت ناشر کے ساتھ زنا کیا بچائی وقت ایک نیک صفت شخص تھا اس کے خواب میں ایک سپیت پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ پلا مقاب پر پلا شخص اس گناہ کا مرتقب ہوا ہے اور اسے حکم دیا کہ اجزانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لاکر اسے مشیرحاس کے اختے پر مقرر کیا جائے بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹھوٹ گیا اور سوچ میں پڑ گیا بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے وہ شخص وہی موجود تھا سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوگلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا آج سے تم میرے مشیرحاس ہو دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پورش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے سفید پورش نے کہا اللہ کو اس کا گناہ سخت نہ پسند آیا چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا اسی لئے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ او ایش میں پڑ جائے اور کبھی اپنی گناہ پر نہ دم ہو کر موپی نہ مانگ سکے گی کیونکہ اس کی سزا آہرت میں تے کر دی گئی ہے مرتے دم تک او ایش میں عرق رہے گا اور بلکہ حشب بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے آلہ احدہ مل گیا سو اسے کمراہی میں رکھنا مقصد تھا ابو اٹھے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آہرت حراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دی گئے تم پر خدا ہم سب کو ہدایت دے آمین موسیقی